محلک وائرس کے بار اب بھی جاری امریکہ میں بھی کرونا سے تباہی جاری ہے امریکہ میں ایک ہی روز میں دو ہزار ایک سو چوہتر افراد ہلاک ہو گئی تعداد چونتیس ہزار سے پانچ سو اسی تک جا پہنچی دنیا بھر میں کرونا سے ہلاک افراد کی اب مجبوعی تعداد ایک لاکھ فینتالس ہزار سے بھی زائد ہو گئی امریکہ میں بھی کرونا سے تباہی رکھ نہ سکی ایک ہی روز میں دو ہزار سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار گئے مریضوں کی مجبوعی تعداد سات لاکھ کے قریب پہنچ گئے نیو یورک، نیو جرسی اور مشیگن زیادہ متاثر ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے ہلاک افراد کی تعداد ایک لاکھ پنتالس ہزار سے زائد ہو گئی وائرس سے اکیس لاکھ بیاسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے پانچ لاکھ سنتالس ہزار سے زائد مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں برطانیہ میں کرونا سے آٹھ سو اکسٹ افراد کے بعد آداد تیرہ ہزار سانسٹو انتیس ہو گئی وائرس کے باعث محلک وبا سے ہونے والی ہلاکتیں چھپائے جانے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے برطانوی حکومت پر الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ وہ وبا سے ہونے والی تمام ہلاکتوں کو شمار نہیں کر رہی بی بی سی کے مطابق برطانوی حکومت میں کرونا کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کے سرکاری آداد و شمار میں صرف ان افواد کو شامل کیا جو ہسپتالوں میں ہوئی ہیں جبکہ کیر ہومز میں مرنے والوں کو اس میں گنا ہی نہیں گیا فرانس میں مزید 753 افراد ہلاک ہو گئے مرنے والوں کی تعداد 17920 ہو چکی ہے پسلی میں کرونا سے مزید 525 ہلاکتیں تعداد 22170 ہو چکی ہے سپین میں 503 افراد جان سے گئے مجبوری تعداد 19315 ہو گئے ایک لاکھ چوراسی ہزار 948 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے بیلجیہ میں 417 اور جرمنی میں کرونا سے 248 زندہیاں چھن گئے ہیں ایران میں کرونا سے 22 افراد جان بھاک ہو گئے مرنے والوں کی تعداد 4889 ہو چکی ہے ترکی میں بھی جان لیوہ وائرس سے 125 افراد دم توڑ گئے ہلاکتوں کی تعداد 1643 ہو چکی ہے موسیقی